دوستو خوشہ مدین رات گئے تین ویگو ڈالے زمان پارک پہنچے لیکن یہاں یہ واضح کرتا چلوں یہ کالے رنگ کے نہیں بلکہ سفید رنگ کے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ان ڈالوں کے شیشے کالے نہیں بلکہ فرنٹ پر بیٹھے افراد کے چہرے واضح تھے اور ان میں کون تھا یہ سب واضح تھا لیکن یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عمران خان کے خلاف مقدمات کو ملیٹری کورس میں چلانے کی خبریں زیر گردش ہیں ساتھ ہی ساتھ آج کی اس ویڈیو میں مہر بخاری کی وہ بریکنگ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد دی ہے زمان پارک میں کیا ماحول تھا عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم خبروں کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ دوستو یہ بتانے سے قبل کے ویگو ڈالوں میں کون آیا تھا آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بریکنگ نیوز کیا ہے جو مہر بخاری نے عمران خان سے ملاقات کے بعد بریک کی ہے مہر بخاری کا کہنا تھا کہ خان آج بھی پہلے کی طرح ویسے ہی پر امید ہیں جیسے وہ آج سے بیس یا بائیس سال پہلے پر امید تھے مہر بخاری کا کہنا تھا کہ جب میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کو کور کمانڈر ہاؤس پر ہونے والے حملے کی مضمت کر دینی چاہیے تھی تو عمران خان کا جواب بڑا زبردست تھا انہوں نے کہا مجھے شاید اپنے وطن سے محبت کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں لینا میری حبل وطنی پر شک کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج تک میں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا ہے مہر بخاری کا کہنا تھا کہ خان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ یا اسکری تنصیبات پر حملہ کبھی بھی ان کی پلاننگ میں شامل ہی نہیں تھا اور شاید یہی وجہ ہے جو انہوں نے متعدد بار یہ تو ضرور کہا کہ ثانیہ نو مئی میں جو کچھ بھی ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا دوستو مہر بخاری نے بڑی خبر دیتے ہوئے کہا کہ خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شکست یا ہار مان لوں گا اور ان کے لئے کھلا میدان چھوڑ دوں گا تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں بائیس سال تک لڑتا رہا میرا نہیں خیال کسی بھی سیاسی جماعت نے اتنا طویل سفر کاٹا ہوگا مہر بخاری کا کہنا تھا کہ مجھے عمران خان کی باتوں سے ایسا لگا شاید وہ آج بھی انتظار اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں اور لگتا ہے کہ عمران خان اس مشکل وقت سے گزر جانے کے بعد کنگ پارٹی کا وجود ابھی سے دیکھ رہے ہیں جو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگی دوستو یہ تھا خان کا موریل جو مہر بخاری نے بیان کیا ہے اور خان کی تقریروں سے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں دوستو دوسری طرف ایک اور بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق خان سے ملاقات کے لئے آسٹریلوی ہائی کمیشن کے اہم لوگ زمان پارک پہنچے اب ایک ایسے وقت میں فارن آفس کے لوگوں کا زمان پارک پہنچنا انتہائی مانی خیز ہے سفیروں کی اس طرح سے ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب خان کے خلاف خطرناک ترین مقدمات قائم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہوں پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نیل ہاکنگز کی زمان پارک میں عمران خان سے اہم ملاقات ہوئی جس میں انسانی حقوق کے عالمی چارٹر پاکستان میں خواتین اور سیاسی کارکنان کے حقوق پر کفتگو ہوئی دوستو اس وقت حکومت پر دو قسم کے پریشر ہیں ایک آئی ایم ایف کا مرک چلانے کیلئے کرس چاہیے جبکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پہلے مرک میں امن و آمان قائم کریں دوسرا انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عالمی تنظیموں کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں دوستو کارکنوں سے ویڈیو خطاب میں عمران خان نے ایک بار پھر پارٹی ورکس کو تیار رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ مشکل وقت ہے حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے جیلوں میں جانے سے نہ ڈھریں عمران خان نے کہا کہ ان کی پارٹی چھوڑ کر جانے والے کچھ لوگ نئی پارٹی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں حالانکہ پارٹی چھوڑ کر جانے والے اکثر لوگوں کو تو انہوں نے ٹکیٹ دینے ہی نہیں تھے عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ملک کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے جن اداروں کو جرائم روکنے تھے ان کو پی ٹی آئی ختم کرنے پر لگا دیا مجھے سمجھائیں تو صحیح کوئی روڈ میپ تو ہوگا جانا کہاں ہے مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ ایک کینگز پارٹی بنائی جا رہی ہے جو لوگ نکلے ہیں انہیں اس کینگز پارٹی میں ڈال دیں نون لیگ کا تو انہیں علم ہے یہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے جلسوں میں عوام نہیں آتے نون لیگ اس سارے ظلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیا اس طرح کی کولیشن پارٹی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے عمران خان نے کہا کہ مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام ہو اسٹیبلشمنٹ نہیں اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ حکومت میں آئے گی سابق وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم نے قانون کی بالا دستی قائم نہ کی تو ملک نہیں بچے گا لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اعلان کیا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان پر بلکل ملیٹری کورس میں مقدمہ چلے گا وہی سارے جلاؤ گہراؤ کے ماسٹر مائنڈ ہیں نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے جو فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا پروگرام بنایا اور اس پر عمل کروایا میری سمجھ کے مطابق یہ بالکل ملیٹری کورٹ کا کیس بنتا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان ہی سارے جلاؤ گہراؤ کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ گرفتاری سے پہلے سب کچھ تیہ کر کے گئے تھے یہ توجیح بنتی ہی نہیں کہ عمران خان تو جیل میں تھے ان کا کہنا تھا کہ ساری منصوبہ بندی بودھ بھی موجود ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر دفاع خاج آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کا روائی خارجز امکان نہیں عمران خان نے کہا نون لکھ کا ان کو فتح ہے یہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے کوئی پارٹی مرک میں تنہا حکومت نہیں بنا سکتی یہ لوگ نئی پارٹی بنا کر اتحادی حکومت بنانا چاہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے الزام آئد کیا مجھے ظلیل کرنے کے لیے میری اہلیہ پر نیب کیس بنا دیا گیا جس سے شخص کو چیئرمن نیب بنایا گیا اس کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کیسز بناو عمران خان نے کہا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں کیا ان کو لگتا ہے کہ میں غدار ہوں اس سارے ظلم کے ساتھ نون لکھ جوڑی ہوئی ہے عمران خان نے کہا کہ اس بار خود ٹکر دیئے کوشش ہے کہ نظریاتی لوگ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے دوستو اس وقت کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر بھی بہت ہے اس لیے حکومت کو کسی بھی وقت الیکشن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے جو بڑی سیاسی پارٹیوں نے جور توڑ شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی کے منارف عرقان اس وقت دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں زرداری نے اپنے گھوڑے بھگانے شروع کر دیا ہے لیکن ہمارے خیال میں اس وقت جانگیر ترین گروپ سب سے زیادہ آمیت افتیار کرے گا لیکن سوال یہاں بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس گروپ کو پہلے بھی ووٹ عمران خان کی وجہ سے ملا تھا اب انہیں ووٹ کون دے گا دوستو عمران خان کو مائنس کرنے والے ایک عجیب کشمکش میں فس گئے ہیں یوں کہہ لیں یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے دوستو اگلے بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہے کسی بھی وقت کوئی بڑا سرپرائز آپ کو مل سکتا ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے دوستو اس وقت کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر بھی بہت ہے اس لیے حکومت کو کسی بھی وقت الیکشن کی طرف جانا پر سکتا ہے یہی وجہ ہے جو بڑی سیاسی پارٹیوں نے جور توڑ شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی کے منارف عرقان اس وقت دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں زرداری نے اپنے گھوڑے بھگانے شروع کر دیا ہیں لیکن ہمارے خیال میں اس وقت جانگیر ترین گروپ سب سے زیادہ آمیت اختیار کرے گا لیکن سوال یہاں بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس گروپ کو پہلے بھی ووٹ عمران خان کی وجہ سے ملا تھا اب انہیں ووٹ کون دے گا دوستو عمران خان کو مائنس کرنے والے ایک عجیب کشمکش میں پھس کئے ہیں یوں کہہ لیں یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے دوستو اگلے بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہیں کسی بھی وقت کوئی بڑا سرپائز آپ کو مل سکتا ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ